ایک میرا ویسے فیصل بھئی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری پیار سے کتنے پرامن معاول سے ہماری یہ بات ہو رہی ہے اور سننے والے تاکہ خود کسی ایک نتیجے پر پہنچیں بنیادی طور پر یہ چار مسالک کے ہمارے یہاں علماء موجود ہیں آل تشیع و مکتبہ فکر ہے آل سنت ہے پھر فقی والے سے تو ہم آہناف ہیں دیوبندی حضر آتے ہیں اور ہمیں لیکن تھوڑا بہت نظریاتی حضر سے کچھ اختلاف ہمارا آتا ہے کئی چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے باقی کوئی تھوڑا ہوتا ہے اور اس طرف یہ غیر مقلد حضر آتے ہیں یعنی اہل حدیث جن کو عرف عام میں وہاہبی حضر آت کہتے ہیں انہوں نے اپنے مافز ضمیر بتا دیا کہ ہمارے ہاں وہاہبی مکتبہ فکر کے ہاں آزان نہیں دی جاتی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم فقہ ہنفی کو فالو کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو چیزیں اس سے دیکھی ہیں قرآن و سنت سے اس کا استدلال کی میں صرف شیخ سے ایک چھوٹا سا اپنی معلومات کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا شیخ آپ کے ہاں یہ جو تعفض ناموسی رسالت کے جلسے جلوس ریلیاں ہوتے ہیں سیرت النبی کے جلسے جلوس کانفرنسیں یہ ہونی چاہیے ہیں درست ہیں یا نہیں دیکھیں میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جس جس بات کر رہے ہو رسول اکرم سلسلن فرمایا بل لی و انی و لو آیا میرا میرا میری سسمنا میری بات سنے اور اس سے پہلے کہ میں اس نے مستغف요 کہا رسول اکرم بل لی و انی و لو آیا رسول اکرم نے ہمیں تبلیغ کا حکم دیا کون تم خیرا امت اکھرجت لنناغ یہ چیزیں جو ہے تبلیہ کے دین کی سلسلے میں آتی ہیں ریلی نکالا نامو سے رسالت کی کسی کافر نے دشمن نے ہمارے نبی کی توہین کی یا صحابہ اکرام کی توہین ہوئی یہ دین کی نسرت کے لیے کیا رسول اللہ کے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے بڑھ کر آپ دین کے منصور ناصر ہیں صحابہ کے دور میں گستاخیاں ہوئیں دین کے خلاف معاملات ہوئے انہوں نے ریلیاں نکالیں دیکھیں اس سلسلے میں ریلیاں نکال رہی ہیں کوئی دین نہیں ہے تو نسرت ہے دین کے لیے میں پوچھتا ہوں قبر کا حساب دینا دین کی کون سی نسرت ہے میری عرض یہ ہے ہمارے سوال کا جواب سننے والوں کے سامنے آ گیا کہ بھئی بہت سارے کام وہ ہیں کہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں نامو سے رسالت کی ریلیاں آپ لوگ نکال رہے ہیں ختم قرآن کے جلسے کر رہے ہیں رسول خدا کے دور میں کتنے ایک رمضان شریفہ ہے صحابہ کرام حضرت عمر کے دور میں کتنی دفتہ راوی پڑی گئی کب ہوئے جلسے ختم قرآن کے کب ہوئے اب یہاں عقل آگئی نا کہ نہیں ہمیں چاہیے کہ اس اجتماع سے فائدہ اٹھائیں اور چونکہ یہ اس سے دین کا میسج جاتا ہے لہٰذا یہ جائز ہے اسی طرح گویا اصل وہ نسرت دین ہے اصل وہ تبلیغ دین ہے اسی طرح یہاں اصل اس مردے کو فائدہ پہنچانا ہے اور وہ فائدہ اپنے کسی ذاتی عمل سے نہیں اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے اللہ کے نام سے اس مردے کو فائدہ پہنچانا ہے تو جس طرح رسول اللہ کے دور میں یہ سب کچھ دین اسی طرح تھا پورناموس رسالت کی کوئی ریلی نہیں نکلی کوئی نام سیرت النبی کا جلسہ نہیں ہوا کوئی جمعہ کی تقریر نہیں ہوئی شیخ یہ جو جمعہ کی تقریر ہے یہ جو ہمارے یہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے خطبہ تو عربی میں پڑا جاتا ہے جیسے یہاں ہوتا ہے پھر یہ الگ سے تقریر کے در سے آئی تو یہ ساری چیزیں گویا حالات کو دیکھ کر ہم دین کا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی ادھر یہ کریں بات سنیے حضرت یہ معاملہ جو ہے یہ دوسری طرف لے گا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بات ہوگی اب عالم برزق کی کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قبر پر آزان دینے سے مردے کو فائدہ ہوگا اللہ کے نبی ہیں نبی کریسل فرمایا ہے مردے کو فائدہ ہوگا اگر یہ فائدہ ہوتا ہے تو رسول یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آزانیں دلواتے ہیں قبروں پر یہ چیزیں کہنا یہ ریلی نکالی یا نہیں نکالی دیکھئے یہ عمل شہابہ سے ثابت غزوہ اعود میں جب رسول یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان ہوا ایک منٹ مجھے اگر آپ اجازت دیں دیکھیں ہماری جو ڈسکشنز کا اب تک اسلوب رہا ہے وہ بڑا اچھا رہا ہے ہر ایک اپنا موقف بیان کرے دوسرے کے موقف پر اعتراض نہ کرے اپنا موقف بیان کرے اس کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کے فالوورز آپ کو فالو کریں گے اور اس کو سنیں گے ان کی گفتگو سن کر ہو سکتا ہے کسی کا ذہن کھلے ہو سکتا ہے نہ کھلے لیکن ان کے فالوورز کے لیے ان کی گفتگو کافی ہے اور حجت ہے ہم چونکہ بہرحال مختلف سیکس اور مختلف فرقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بنیادی طور پر یہاں پر تو اس لیے جب میں بات کروں گا تو میری بات آپ کے لیے حجت نہیں آئے میری بات میرے لیے حجت ہے آپ کی بات میرے لیے نہیں آپ کے لیے حجت ہے اس لیے ہمارا ماحول اس طرح کا ہونا چاہئے جس میں ایک دوسرے کی بات سنیں بھی اور تحمل بھی کریں اعتراض کی بجائے اپنا موقف پیش کریں میں اس میں ایک بات کہتا ہوں میں سوری میں اس میں ایک بات کہتا ہوں اچھے ان ساری چیزوں میں ہوتا کیا ہے ان ساری چیزوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے جو یانگسٹر ہے خاص طور سے جو تین ایجرز ہیں وہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ آپس میں یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ ہمارے مسئلے کیسے حل ہوں گے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں